ہیلو فرنس میں لطا آپ سبی کا سواگت کرتی ہیں اپنے یوٹیوب چینل اندرسٹیننگ توییشن پر آج دوستو آپ لوگوں کے بیچ دو بیلوں کی کتھا اس کا پارٹ ٹول آئی ہیں آئیے کہانی کی اور چلتے ہیں پارٹ ٹول کو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں کو پارٹ بند دیکھنا ہے پارٹ بند آپ کو آئی وٹن میں مل جائے گا آئیے کہانی کی اور چلتے ہیں کھیل میں جھگڑا ہوا چاہتا ہے تو کنارے ہٹ گیا ارے یہ کیا کوئی سانڈ ڈوکتا چلا آ رہا ہے ہاں سانڈ ہی تو ہے وہ سامنے آ پہنچا دونوں مطر بگلے جھاک رہے تھے سانڈ پورا ہاتھی تھا اس سے بھڑنا جان سے ہاتھ دونا تھا لیکن نہ بھڑتے تو بھی جان بچتی نہیں انہی کی طرف آ بھی رہا ہے کتنی بھینکر صورت ہے موٹی نے موک بھائشہ میں کہا برے فسے جان بچے گی کوئی اپائے سوچو ہیرہ نے چنتیت سور میں کہا اپنے گھمنڈ میں پھولا ہوا ہے آرجو ونطی نہ سنے گا بھاگ کیوں نہ چلے بھاگنا تو کائرتہ ہے تو پھر یہیں مرو بندہ تو نو دو گیارہ ہوتا ہے اور جو دوڑ آئے تو پھر کوئی اپائیت سوچو جلد اپائے یہ ہے تو اس پر دونوں جنے ایک ساتھ چوٹ کریں گے میں آگے سے رونتا ہوں تم پیچھے سے رنگے دو دوہری مار پڑے گی تو بھاگ کھڑا ہوگا میری اور جھپٹے تم بغل سے اس کے پیٹ میں سینگھ گھسیڑ دینا جان جوکھم ہے پر دوسرا اپائے نہیں ہے دونا مطر جان ہتیلی پر لے کر لپکے سانڈ کووی سنگٹھت ستروں سے لڑنے کا تجربہ نہیں تھا وہے تو ایک ستروں سے ملی اُدھ کرنے کا آدھی تھا جو ہی ہیرہ پہ جھپٹا موٹی نے پیچھے سے دوڑایا سانڈ اس کی طرف مڑا تو ہیرہ نے رنگو دا سانڈ چاہتا تھا کہ ایک ایک کر کے دونوں کو گرا لے پر یہ دونوں بھی استاد تھے اسے افسر دیتے ہی نہیں تھے ایک بار سانڈ جھلا کر ہیرہ کا انت کر دینے کے لئے چلا کہ موٹی نے بغل سے آ کر اس کے پیٹ میں سینگھ بھونک دیا سانڈ کرودھ میں آ کر پیچھے پھیرا تو ہیرہ نے دوسرے پہلوں میں سینگھ چوب ہو دیا آخر بیچارہ جکھمی ہو کر بھاگا اور دونوں مطروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ ساڑ بیدھم ہو کر گر پڑا تب دونوں نے اسے چھوڑ دیا دونوں مطر جیت کے نشے میں جھومتے چلے جاتے تھے موٹی نے سانکیتک بھاشا میں کہا میرا جی چاہتا ہے کہ بچہ کو ماری ڈالو ہیرہ نے ترسکار کیا گرے ہوئے بیری پر سینگھ نہیں چلانا چاہیے یہ سب ڈھونگ ہے بیری کو ایسا مارنا چاہیے کہ پھر وہ اٹھے نہیں اب گھر کیسے پہنچو گے وہے سوچو پہلے کچھ کھا لیں تو سوچیں سامنے مطر کا کھیت ہی ہے موٹی اس میں گھس گیا ہیرہ منہ کرتا رہا اور اس نے ایک نہ سنی ابھی دو ہی چار گراس کھائی تھے کہ آدمی لاتھیاں لیے دوڑ پڑے اور دونوں مطر کو گھر لیا ہیرہ تو میڑ کے کنارے پر تھا نکل گیا موٹی سینچے ہوئے کھیت میں تھا اس کے خور کھیچڑ میں دھسنے لگے نہ بھاگ سکا پکڑ لیا گیا ہیرہ نے دیکھا سنگی سنکٹ میں ہے تو لوٹ پڑا فسیں گے تو دونوں فسیں گے رکھ والوں نے بھی اسے بھی پکڑ لیا پراتا کال دونوں مطر کانجی ہوس میں بند کر دیے گئے دونوں مطروں کو جیون میں پہلی بار ایسا ساوی کا پڑا تھا کہ سارا دن بیٹ گیا اور کھانے کو ایک دن کا بھی نہیں ملا سمجھ میں نہ آتا یہ کیسا سوامی ہے اس سے تو گیا بھی پھر بھی اچھا تھا یہاں کوئی یہاں تو کئی بھیسے تھیں کئی بکرییاں کئی گھوڑے کئی گھدھے پر کسی کے سامنے چارہ بھی نہیں تھا سب جمین پر مردوں کی طرح پڑے تھے کئی تو اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے سارا دن مطر پھاٹک کیوں ٹک ٹکی لگائے رہتے پر کوئی چارہ لے کر آتا دکھائی نہیں دیتا تب دونوں نے دیوار کی نمکین مٹی چاٹنے شروع کی پر اس میں کیا ترپتی ہوتی ہے رات کو بھی جب کچھ بھوجن نہ ملا تو ہیرہ کا دل بیدھروں کی جوالہ میں بھڑک اٹھا موٹی سے بولا اب رہا نہیں جاتا موٹی موٹی نے سر لٹکائے ہوئے جواب دیا مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ پرانڈ ہی نکل رہے ہیں آؤ دیوار توڑ ڈالیں مجھ سے تو اب یہ بھی نہیں ہوگا بس اسی بوت پر اکڑتے تھے ساری اکڑ نکل گئی باڑے کی دیوار کچھی تھی ہیرہ مجبوط تو تھا ہی اپنے نکیلے سینگ دیوار میں گڑا دیئے اور جو ارس سے مارا تو مٹی کا ایک چھپڑ نکل پڑا پھر تو اس کا ساحاس اور بھی بڑھ گیا ارس نے دوڑ دوڑ کر دیوار پر چوٹے کرنے شروع کر دی ہر ایک چوٹ میں اس نے مٹی گرائی اسی سمائے کانجی ہوس کا چوکیدار لالٹین لے کر جانوروں کی حاجری لینے کا نکلا ہیرہ کا اوڈنڈپن اسے کئی ڈنڈے رشید کیے اور موٹی سی رشی سے بان دیا موٹی نے پڑے پڑے کہا آخر مار کھائی کیا ملا اپنے بوتے بھر جو اور تو مار دیا ایسا جو اور مرنا کس کام کا کہ اور بندھن میں پڑ گئے جو اور تو مارتا ہی جاؤں گا چاہے کتنے ہی بندھن پڑتے جائیں جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا کچھ پرواہ نہیں یوں بھی تو مرنا ہی ہے سوچو دیوار خود جاتی تو کتنی جانیں بچ جاتیں اتنے بھائی یہاں بند ہیں کسی کی دہے میں جان نہیں ہے دو چار دن یہی حال رہا تو مر ہی جائیں گے ہاں یہ بات تو ہے اچھا تو لاکھ پھر میں بھی جور لگاتا ہوں موٹی نے بھی دیوار میں سینگ مارا تھوڑی سی مٹی گری اور پھر ہمت بڑی پھر تو دیوار میں سینگ لگا کر اس طرح جور کرنے لگا مانو کسی پرتیزندی سے لڑ رہا ہے آخر کوئی دو گھنٹے کی جور اجوائی کی بعد میں دیوار اوپر سے لگوک ایک ہاتھ گر گئی اس نے دونی سکتی سے دوسرا دھکا مارا تو آدھی دیوار گر پڑی دیوار کا گرنا تھا کہ اتمرے سے پڑے ہوئے سفی جانور چیت اٹھے تینوں گھوڑیاں سرپٹ بھاگ نکلیں پھر بکریاں نکلیں اس کے بعد بھینس بھی کھسک گئی پر گدھے ابھی تک جو کچتیوں کھڑے تھے ہیرہ نے پوچھا تم دونوں کیوں نہیں بھاگ جاتے ایک گدھے نے کہا جو کہیں پھر پکڑ لیے جائیں تو کیا حرج ہے ابھی تو بھاگنے کا افشار ہے ہمیں تو ڈڑ لگتا ہے ہم یہیں پڑے رہیں گے آدھی رات سے اوپر جا چکی تھی دونوں گدھے ابھی تک کھڑے سوچ رہے تھی کہ بھاگیں یا نہ بھاگیں اور موتی اپنے مطر کی رشتی توڑنے میں لگا ہوا تھا جب آئے ہار گیا تو ہیرہ نے کہا تم جاؤ مجھے یہیں پڑا رہنے دو شاید کہیں بھینٹ ہو جائے موتی نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا تم مجھے اتنا سوارتھی سمجھتے ہو ہیرہ ہم اور تم تو اتنے ایک ساتھ رہے آج تم بھی پتی میں ہو تو میں تمہیں چھوڑ کر الگ ہو جاؤں ہیرہ نے کہا بہت مار پڑے گی لوگ سمجھ جائیں گے یہ تمہاری شرارت ہے موتی نے گرب سے بولا جس اب رات کے لیے تمہاری گلے میں بندنا پڑے اس کے لیے اگر مجھے مار پڑے تو کیا چنتا اتنا تو ہی ہے ہو ہی گیا کہ نو دس پرانیوں کی جان بچ گئی بے سب تو آشیرواد دیں گے یہ کہتے ہوئے موتی نے دونوں گندھوں کو سیگوں سے مار مار کر باڑے سے باہر نکالا اور تب اپنے بندھوں کے پاس آ کر سو رہا بھور ہوتے ہی منسی اور چوکیدار تو تھا انیا کرمچاری میں کیسی کھلولی مچی اس کے لکھنے کی جرورت تو نہیں بس اتنا ہی کافی ہے کہ موتی کی خوب پرمت ہوئی اور اس میں بھی موٹی رستی سے بان دیا گیا ایک سب تہا تک دونوں مطرواں بندھے پڑے رہے کسی نے چارے کو ایک تنکہ بھی نہیں ڈالا ہاں ایک بار پانی دکھا دیے جاتا تھا یہی ان کا آدھار تھا دونوں اتنے درول ہو گئے تھے کہ اٹھا تک نہیں جاتا تھا اٹھا تھٹریاں نکل آئیں تھیں ایک دن باڑے کے سامنے دگی بجھنے لگی اور دوپھیر ہوتے ہوتے ہوئے پچاس ساٹھ آدمی جمع ہو گئے تب دونوں مطر نکالے گئے اور لوگ آ کر ان کی صورت دیکھتے ہی من پھیکا کر کے چلے جاتے ایسے مرتق بیلوں کو کون خریدار ہوتا ہے سہزا ایک دھڑیل آدمی جس کی آنکھیں لال تھیں اور مدرہ اتینت کٹھور آیا اور دونوں مطروں کے کولھوں میں انگلی گود کر منسی جی سے باتیں کرنے لگا چہرہ دیکھ کر انترگیان سے دونوں مطروں کا دل کانپ اٹھے وہ کون ہیں اور کیوں تٹول رہا ہے اس بسے میں انہیں کوئی سندھے نہیں ہوا دونوں نے ایک دوسرے کو بھیت نیتروں سے دیکھا اور سجھ جھکا لیا ہیرا نے کہا گیا کے گھر سے ناہ کی بھاگے تھے اب تو جان نہ بچے گی موٹی نے اس ردھا کے بھاو سے اتر دیا کہتے ہیں بھگوان سب کی اوپر دیا کرتے ہیں انہیں ہمارے اوپر دیا کیوں نہیں آتی بھگوان کے لیے ہمارا جینا مرنا دونوں برابر ہیں چلو اچھا ہی ہے کچھ دن اس کے پاس تو رہیں گے ایک بار اس بھگوان نے اس لڑکی کے روپ میں ہمیں بچایا تھا کیا اب نہیں بچائیں گے یہ آدمی چھوڑی چلائے گا دیکھ لینا تو کیا چنتہ ہے ماس، خال، سینگ، ہڈی سب کسی نہ کسی کے تو کام آئے گئی نیلام ہو جانے کے بعد دونوں مطر اس دڑیل کے ساتھ چلے دونوں کی بوٹی بوٹی کانپ رہی تھی بیچارے پاؤں تک نہ اٹھا سکتے تھے پر بھے کے مارے گرتے پڑتے بھاگے جاتے تھے کیونکہ بھے جراسی بھی چال دھیمی نہیں ہونے دیتا اور ڈنڈا جمع دیتا تھا راہ میں گائے بیلوں کا ایک ریوڑ ہرے بھرے ہار میں چرتہ نظر آیا سبھی جانور پرسن تھے چکنے چپل کوئی اچھلتا تھا کوئی آنند سے بیٹھا پاغور کرتا تھا کتنا سکھی جیون تھا ان کا پر کتنے سوارتی ہیں سب کسی کو چنتہ نہیں کہ ان کے دو بھائی بندھک کے ہاتھ میں پڑے اور کیسے دکھی ہیں سہزہ دونوں کو ایسا معلوم ہوا کہ پرچت راستہ ہے ہاں اسی راستے سے گیا انہیں لے گیا تھا وہی کھیت وہی باغ وہی گاؤں ملنے لگے پرتکشڑ ان کی چال تیج ہونے لگی ساری تھکان ساری دلولتا جیسے کہ گائب ہو گئی ہے آہا یہ لو اپنا ہی ہار آ گیا اسی کوئے پر ہم پر چلانے آیا کرتے تھے یہی کوئا ہے موٹی نے کہا ہمارا گھر نجدیک آ گیا ہے ہیرہ بولا بھگوان کی دیا ہے میں تو اب گھر کو بھاگتا ہوں یہ جانے دے گا اسے میں مار گراتا ہوں نہیں نہیں دوڑ کر تھان پر چلو وہاں سے آگے ہم نہ جائیں گے دونوں انمت ہو کر بچھڑوں کی بھانتی کلیلوں کرتے ہوئے گھر کی اور دوڑے وہی ہمارا تھان ہے دونوں دوڑ کر اپنے تھان پر آئے اور کھڑے ہو گئے دڑیل بھی پیچھے پیچھے دوڑا چلا آتا تھا جھوری دوار پر بیٹھا دھوپ سیک رہا تھا بیلوں کو دیکھتے ہی دوڑا اور انہیں باری باری سے گلے لگانے لگا مطروں کی آنکھوں سے آنند کے یاسو بہنے لگے ایک جھوری کا ہاتھ چاٹ رہا تھا دڑیل نے جا کر بیلوں کی رسیاں پکڑ لیں جھوری نے کہا میرے بیل ہیں تمہارے بیل کیسے ہیں میں مویسی کھانے سے نیلام لیے آتا ہوں میں تو سمجھتا ہوں چھورائے لے جاتے ہو چھپکے سے چلے جاؤ میرے بیل ہیں میں ویچوں گا تو وکنگے کسی کے میرے بیل نیلام کرنے کا کیا اکھتیار ہے جا کر تھانے میں رپٹ کر دوں گا میرے بیل ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرے دوار پر کھڑے ہیں دڑیل جھلا کر بیلوں کو جبجستی پکڑ لے جانے کے لیے بڑھا موٹی نے پیچھا کیا دڑیل بھاگا موٹی پیچھے دوڑا گاؤں کے باہر نکل جانے پر وہے روکا پر کھڑا دڑیل کا راستہ دیکھ رہا تھا کہ دڑیل دور دیکھ کھڑا دھمکیاں دے رہا تھا گالیاں بک رہا تھا پتھر پھیک رہا تھا اور موٹی ویجائی سور کی بھانتی اس کا راستہ روکے کھڑا تھا گاؤں کے لوگ اعتماسہ دیکھتے تھے اور ہستے تھے جب دڑیل ہار کر چلا گیا تو موٹی اکڑتا ہوا لوٹا ہیرا نے کہا میں تو در گیا تھا کہ کہیں تم گصے میں آ کر مار نہ بیٹھو اب نہ آئے گا آئے گا تو دور سے ہی خبر لوں گا دیکھوں کیسے لے جاتا ہے جو گولی مر والے مر جاؤں گا پر اس کے کام نہ آؤں گا ہماری جان کو کوئی جان نہیں سمجھتا اس لیے کہ پیر میں نادوں میں کھالی بھوسا چوکر اور دانہ بھر دیا گیا اور دونوں مطر کھانے لگے جھوری کھڑا دونوں کو سہلا رہا تھا وہے ان سے لپٹ گیا جھوری کی پتنی بھی بھیتر سے دوڑی دوڑی آئی اس نے آ کر دونوں بیلوں کے ماتھوں کو چوم لیو دھنیواد دوستو یہ ہے دو بیلوں کی آتم کتھا آپ سبھی وہ کیسی لگی جرور بتائیے گا موسیقی